اسلام علیکم پیارے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور MBA mathematical society میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں تو اس سے پہلے ہم exercise 1.3 اور اس کا قصہ نمبر 9 کر چکے تھے آج ہم قصہ نمبر 10 کی بات کریں گے x raised to power 4 minus 2x cube minus 2x square plus 2x plus 1 equal to 0 یہ ہے ایک ریسی پروکل ایکوئین اور ہم اس کو solve کرنے والے ہیں اور آئیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ریسی پروکل ایکوئین کو کیسے solve کرتے ہیں جی دوستو قصہ کی سٹیٹمنٹ جو کہ ہم نے یہاں پہ لکھ لی ہے کہ solve the equation x raised to power 4 minus 2x cube minus 2x square plus 2x plus 1 equal to 0 اب یہ ہے ہمارے پاس ریسی پروکل ایکوئین ریسی پروکل ایکوئین کیا ہوتی ہے an equation which remains unchanged when x is replaced by 1 over x ایسی ایکوئین جس میں ہم x کی جگہ 1 over x replace کریں مطلب اس کا ریسی پروکل ریپلیس کریں اور آپ کے پاس as it is وہ دوبارہ ایکوئین وہی بن جائے تو ہم اس کو کہتے ہیں ریسی پروکل ایکوئین سو شروع کرتے ہیں کام ہمارے پاس گیون ایکوئین کیا ہے گیون ایکوئین ہے جی x raised to power 4 minus 2x cube minus 2x square plus 2x plus 1 equals to 0 جی دوستو تو پہلا کام جو آپ یہاں پر کرنے والے dividing by x square on both sides آپ نے کیا کام کرنا ہے dividing by x square کر دینا ہے divide by x square on both sides آپ نے دونوں طرف کس سے divide کر دینا ہے x square سے x square سے divide کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس ایکوئین کی left hand side پہ موجود ہر term کو x square سے divide کر دینا ہے جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ left hand side پہ یہ first term x کی power 4 ہے اس کو بھی میں نے x square سے divide کر دیا minus 2 multiplied x cube second term تھی اس کو بھی میں نے x square سے divide کر دیا third term ہے 2 x square negative 2 x square اس کو بھی میں نے x square سے divide کر دیا جو اس کی fourth term ہے plus 2 x ہم اس کو بھی x کی power 2 سے divide کریں گے اور last میں one کو بھی x کی power 2 سے divide کریں گے اور right hand side پہ zero پڑاو ہے یہاں پر بھی ہم نے کیا کر دیا dividing by x square چونکہ یہاں پر یہ ایک variable مروض ہے numerator میں بھی اور denominator میں اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اوپر بھی power 4 ہے نیچے power 2 ہے جو چھوٹی power ہے power 2 x کی power 2 وہ یہاں پر x square سے cancel ہو جائے گی تو remaining جو آپ کے پاس آئے گا وہ x کی power 2 آئے گی اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ والا x square جو ہے یہ اس x cube سے کیا ہو جائے گا cancel تو negative 2 x آپ کے پاس یہاں پر رہ جائے گا جی دوستو تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں x square اس x square سے cancel ہو جائے گا تو negative 2 ہمارے پاس یہی صرف بچ جائے گا اب اوپر power 1 پڑی ہے x کی power 1 اور نیچے power 2 ہے نیچے power 2 کا مطلب 2 x پڑے ہوئے تو ایک ایکس سے cancel ہو جائے گا تو پلس 2 divided by x رہ جائے گا اور لاسٹ میں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں 1 divided by x کیا رہ جائے گا اور رائٹ ہنڈ سائیڈ 0 divided by x square is equal to 0 ہو ہی بنتی اب آپ نے کام ہی کرنا ہے کہ یہاں سے x کے y terms کو separate لکھ لیں یہ x کی power 2 ہے اور یہ لاسٹ میں پڑا ہوئے 1 divided by x کی power 2 ہم نے ان کو separate لکھ لیا اب یہ پڑا ہوئے جائے negative 2 x اور یہ پڑا ہوئے plus 2 divided by x پہلے آپ نے x کی power 2 y terms کو separate کیا پھر آپ نے x کی power 1 y terms کو separate کیا اور لاسٹ میں یہ without variable term آپ کو دکھائی دی رہی ہے negative 2 آپ اس کو separate کر کے لکھیں گے جی دوستو تو اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ہمارے پاس اس کو اگر ہم دیکھیں تو x کی power 2 plus 1 over x کی power 2 ہم نے separately لکھ لیا now taking negative 2 as a common element آپ نے ان دونوں میں سے ان دو terms میں سے minus 2 کو common element کے طور پر یہاں پر pick کیا سو یہ آجے گا x minus 1 over x جب negative بھی common لے لیا تو دونوں کے sign کیا ہو جائیں گے change یہ negative تھا تو positive ہو گیا اور یہ positive ہے تو negative 2 ہم common لے چکے ہیں اور لاسٹ میں آجے گا minus 2 equals to 0 جی دوستو تو اب آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ substitution method سے اس کو solve کرنا ہے اور substitution method سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہم کوئی نہ کوئی value لیٹ کر لیں گے ہم اس کو statement number 1 کا نام دے دیتے ہیں equal number 1 کا نام دے دیا اور اب ہم لیٹ کر لیتے ہیں کہ x minus 1 over x جو ہے وہ کسی بھی alphabet کے 1 equal لیٹ کر لیں اب یہ 1 equal ہمیں لیٹ کیا now squaring on both sides squaring on both sides آپ نے کیا کام کرنا ہے دونوں طرف اس کا scale لے لیا left hand side پہ جائے گا x minus 1 over x کا scale اور right hand side پہ جائے گا a square جب اس کا scale open کریں گے تو a square minus 2 into a into b اور یہاں پر b square مطلب یہ جو value ہے یہ as a first element مطلب a کو behave کر رہی اور یہاں پہ دیکھئے گا یہ second element جو ہے as a b element آ رہا ہے a minus b whole square is equal to a square minus 2 a b اور here plus b square آج گا تو آپ نے a اور b کی value replace کی تو آپ کو کچھ اس طرح دیکھنے کو میرے گا اب دوستو آپ یہ دیکھئے گا کہ یہاں پر x کی power 2 آجے گی یہ x اس سے cancel تو negative 2 آجے گا اور plus 1 over x square is equal to a square آجے گا جی دوستو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ x square minus 2 اور plus 1 over x square is equal to a square ہے جب یہ minus 2 اس side پر shift کریں گے تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا plus 2 x square plus 1 over x square is equal to a square plus 2 آجے ایک آپ کے پاس value یہ والی ہے اور ایک value اوپر نکال چکے ہیں تو آپ نے دونوں کو put کرنا ہے equation number 1 میں تو آپ یہ پر جائے گی 0 جی دوستو تو جہاں پر آپ x square plus 1 over x square ملے گا وہاں پر آپ replace کرنے والے ہیں a 2 plus 2 اور یہ negative 2 پہلے سے موجود ہے اور یہ پر x minus 1 over x جیزا آپ نے let a وہ put کریں گے اور یہ minus 2 equal to 0 ہے اب دیکھ سکتے ہیں اس کی brackets کو off کرتے ہیں a square plus 2 and minus 2 times a minus 2 equal 0 یہ minus 2 plus 2 0 and a square minus 2 a is equal to 0 now taking a as a common element جب a here to a minus 2 equals 0 so this gives two possibilities here a is equal to 0 and secondly we can write a minus 2 is equal to 0 یہ سے a value 0 آگئی اور یہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں a is equal to 2 a values of a in equation number 2 آپ نے یہ کرنا ہے کہ a کی values کو equation number 2 میں put کر دینا اب equation number 2 کیا تھی when a is equal to 0 equation number 2 implies as so equation number 2 becomes as x minus 1 over x is equals to a so x minus 1 over x is equal to 0 and similarly here when a is equal to 2 then equation number 2 becomes as equation number 2 becomes as x minus 1 over x is equals to 2 اب آپ نے کام یہ کیا کہ یہاں پر both sides پہ x سے multiply گئے ادھر بھی denominator max ہا رہا ہے ادھر بھی denominator so جب آپ اس کو x سے multiply کر دیں اس equation کو آپ نے دونوں طرف x سے multiply کر دیا تو یہ بنے x square minus 1 equals to 0 so this gives x square is equal to 1 so after taking square root so taking square root we get x x square root is equal to plus minus under root 1 to x کی value آگئی plus minus 1 اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی آپ کیا کام کریں گے multiplying with x on both sides آپ نے کیا کام کرنا x کے ساتھ دون طرف multiply کر دیا left hand side یہ آج x minus 1 over x is equal to 2x یہ بنے گا x کا square minus 1 is equal to 2x ٹھیک ہے اب آپ یہ دیکھے گا اس 2x کو ادھر لے کر آئیں گے تو یہ بن جائے x کا square minus 2x minus 1 is equal to 0 اب یہ والی جو equation ہے اس equation کے اندر یہ expression پڑھا x square minus 2x minus 1 یہ irreducible expression ہے یہاں پر quadratic formula use کرنے جا رہے ہیں اور اس کو simplify کرنے جا رہے ہیں تو اب ہم use کریں quadratic formula جی دوستو تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ by comparing this equation with the standard form تو اس میں a is equal to 1 اس میں b is equal b is equal to minus 2 اور c ہے وہ minus 1 تو اب یہاں پر دیکھے گا using formula using formula آپ کو یہ ileme c کا quadratic formula کیا ہوتا negative b plus minus under root b square minus 4 a c اور denominator میں آجے 2 a جی دوستو تو اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں x is equals to آجے گا negative اور یہ b b کی جگہ negative to put کر دیا پھر یہ plus minus آجے کا اور next ہے b ka square and minus 4 multiply by a 1 is equal 1 c c is equal to minus 1 denominator میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ denominator میں ہمارے پاس 2 multiply by a اور a دوستو تو اب یہ دیکھے گا minus into minus کیا ہو گیا یہ ہو گیا دیکھ سکتے ہیں آپ لو minus 2 کا square آجے گا plus 4 اور minus into minus plus اور یہ 4 1 0 4 اور denominator 2 1 0 2 آجے گا اور یہ تک اب 2 2 minus under root 8 divided by 2 اب یہ جو under root 8 ہم اس کو لکھ سکتے ہیں 2 multiply by under root 2 آپ اس کو simplify کریں گے تو اس کو لکھیں 2 multiply by under root 2 اور 2 as it is denominator 2 آجے گا now taking 2 as a common element from the numerator we have 1 plus minus under root 2 اور denominator میں آجے گا یہ 2 اس 2 سے کیا ہو جائے گا cancel x is equal to 1 plus minus under root 2 آپ کے پاس 2x کی values یہ آج چکی ہیں اور اس سے پہلے آپ 2 values calculate کر چکے ہیں میں آپ کو دکھا سکو تو یہ ہے جی پہلے ہم value نکال چکے ہیں this plus minus 1 x is equal to plus minus 1 تو 2 values یہ والی ہیں ٹھیک ہے اور 2 values جو آپ کے پاس ہیں وہ یہ والی آ چکی ہیں تو آپ لکھیں گے hence solution set plus minus 1 and 1 plus minus under root 2 یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے بات کر نی تھی کہ رسی پوکر ایکوئین کی حوالے سے ہم اس ایکوئین کو کیسے سولف کر سکتے اور اس میں موجود unknown ویڈیابل کی ویڈیو کو فائند کر سکتے ہیں تھانکس فور وچنگ ڈس ویڈیو نیکس ویڈیو کے لیے انشاءاللہ ہم ایسی پوکر ایکوئین کے اوپر ہی کام کریں گے اور انشاءاللہ ویڈیو میں ہم اس کو سولف کریں گے بہت سی دعا مشمار کے آپ کا میزوان محمد بلارشد السلام والکہ